آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا اس وقت پنجاب کے وزیر قانون رانا سناؤلہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم رانا سناؤلہ صاحب اسلام رانا سناؤلہ صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں رانا صاحب نہائی تفسوسناک صورتحال ہے پہلے تو ایک واقعہ قابل مضمت جتنی مضمت اس کی کی جائے کم ہے اس کے بعد پھر ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ملزمان کو کیفر کردار تک اس سے پہلے کے واقعات میں بھی نہیں پہنچایا گیا اور اب لوگ مشتعل ہو چکے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی قابل مضمت اور حسوسناک واقعہ ہے اور اس کی سبھی جو ہے وہ مضمت کر رہے ہیں ہونے بھی چاہیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس واقعے میں جو ہے وہ مقامی پولیس انتظامیہ حکومت آپ یقین کریں کہ کتن کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کوشش جو ہے اس کو جو ہے وہ سائیڈ لائن نہیں کیا گیا اور بڑے پروفیشنل انداز سے جو اردگیر جو سی سی ٹی بی کیمرہ سے ان سے جو فوچر جا کٹھی ہوئی ہے کئی سو گھنٹوں کی اس کو پوری طرح سے انیلائز کر کے ریلون پورشن جو ہے وہ حاصل کیے گئے ہیں وہ اس میں بھی چل رہے ہیں اور اس سے ملزم کی شنافت جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ آسان ہو چکی ہے اسی طرح سے بہت رانا صاحب کتنے سی سی ٹی وی کیمرے وہاں پر نزب تھے کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق جو سی سی ٹی وی کیمرہ تھا وہ ایک بیکری میں نزب تھا اور وہاں پر اہل علاقہ نے خود وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیج وہ حاصل کی ہے پولیس نے خود پرامٹ نہیں کیا نئی پولیس نے جو ہے وہ بلکل خود پرامٹ کیا ہے آپ اس چیز کو اس انداز سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے جذبات کو اشتیال دنالے انقلانے کی اور توڑ پھور کی طرف لے کے جانے کی جو ہے نا کوشش یہ مناسب عمل نہیں ہے سر یہ تو الزام ہے نا میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں میں بھی آگے سے عرض کر رہا ہوں آپ میری عرض سننے ہیں تو اجھ کے بعد آپ سے عرض کرتے ہی رہنا ہے آپ کو تو کوئی روک نہیں سکتا تو گزارش یہ ہے کہ یہ پولیس جو پانچ دن سے یہ بچی جب اغواج ہوئی تھی تو اس وقت سے پولیس محلے دار اس کے لوحکین جو ہے وہ پر پور انداز سے اس بات کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں ان میں بھی ملزمان کو گرفتار بھی گیا ہے گا بہت سارے ملزمان جو ہے وہ جہنم واصل بھی ہوئے ہیں اور جو بڑا واقعہ جو جس کی وجہ سے کشور کی بدنامی بھی ہوئی اس واقعے کے ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا رانہ صاحب اگر میری آواز جا سکتی تمہیں ادازت ہے ایک سوال کرنے کی جی فرمائیں جی رانہ صاحب گزارش یہ ہے آپ کی سب باتیں سر آنکھوں پر آپ یہ کہتے ہیں آپ کی نیت پر شک نہیں ہے ایڈمنسٹیشن کی نیت پر شک نہیں ہے پولیس کی نیت پر شک نہیں ہے اہلیت کا سوال ہے سر ایک گلی سے بچی اغوا ہوتی ہے پانچ روز بعد دوسری گلی میں اس بچی کی لاش کو بھی پھینک کے چلا جاتا ہے تازہ لاش جو کہ چوبیس گھنٹے پہلے اس کو قتل کیا گیا ہے پوست بارٹر ریپورٹ کے مطابق آپ کے خیال میں یہ پرلے درجے کی نالائقی نا اہلی نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بچی پانچ دن پہلے اغوا ہوئی ہے تمام اداروں کو جاگ جانا چاہیے تھا دوسری گلی میں ایک بندہ لاش پھینک کے چلا گیا بہا آسانی کسی کو پتا نہیں چلا یہ نالائقی نہیں ہے آپ کے خیال میں جی اقرار سا بات یہ ہے کہ ہماری پولیس کی مقامی تضامیاں کی نالائقی ثابت کرنا اور نالائقی کے اوپر پھر لوگوں کا مشتعل ہونا اور مشتعل ہونے کے بعد وہاں پہ چوڑ پھوڑ اور جلاو گراؤ کرنا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے آپ اگر مہبانی کریں اور اس معاملے کو کوئی دو چار دن بعد میں جو ہے وہ آپ رکھ لیں فیل حال جو ہے اس صورتحال کو جو جذباتی صورتحال کو اس کو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی ہماری مدد کریں اور اس معاملے کو ہم ٹھلہ کریں دیکھیں گزارے یہ اقرار تھا جس طرح سرانت صاحب آپ کہیں مدد کے لیے میرا اللہ جانتے ہیں یہ لوگ گواہیں سارے ہر ایک کو یہاں روک رہے ہیں تشتوں سے پتھراؤں سے کالی دینے سے یہی قسم خاک میری عرص تو سن لینا سار ازام لگا رہے ہیں آپ ازام لگا رہے ہیں ایک جملے کی عجابت دے دینا سر ایک جملے کی میری بات سن لینا پکمل ہونے پھر اس کے بعد آپ نے سارا آپ نے سارا دل کرنا ہے آپ نے تو پھر آپ سنائے گزاری یہ ہے کہ یہ جو سی سی ٹی وی کبریج جو صاحب نے آئی ہے جو میڈیا پہ بھی چل رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگا کہ یہ بڑی آسانی سے اگر آپ بہبانی کریں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اوپر گوھر کریں یہ جو ملزم ہے یہ اس کے ساتھ بچی جس انداز سے جا رہی ہے یہ ملزم جو ہے یہ ان کا یا تو قریبی عزیز ہے یا قریبی محلے دار ہے یا کوئی ملازم ہے اب دیکھیں نا کہ جس بندے کے زمیں یہ ہو کہ اس نے بچے کی حفاظت کرنی ہے اگر وہی جو ہے وہ ظالم بن کہ اس بچے کے ساتھ ظلم کرے تو پھر اس جنی لیکن رانہ صاحب یہ تو ایک پہلو ہے یہ ایک ایزمچن ہے تو پھر ریاست کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی رانہ صاحب ریاست کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی یعنی میں بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیجئے میں نے آپ کی بات سنی اب میری عرصت سن لے نا سر میں نے بھی تو سنی نا آپ کی بات رانہ صاحب آپ میری بزارش سنے آپ کہہ رہے ہیں یہاں جو احتجاج ہوا یہاں جو احتجاج ہوا اس کی ذمہ داری آپ مجھ پہ اور اے آر وائے پہ ڈال رہے ہیں وہ جو بچی اغوا ہوئی اس کی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں اس کے کسی عزیز پہ ہے یہ سب لوگ اللہ کو عفید ناظر جان کے قسم کھا کے بتانے کے لئے تیار ہیں یہاں روک رہے ہیں لوگوں کو آکے ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ گالی تک نہ دیں آپ لوگ پلیز یہ طریقہ نہیں ہے احتجاج کرنے کا لیکن یہاں سے گولیاں چلائی گئی ہیں سر ہم نے اپنی آنکھوں سے چار لوگوں کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا یہاں سے پولیس لائن سے رہا صاحب ہم یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں جس کے اندر لوگ مشتہل ہو کر وہاں پر جا رہے ہیں اور ان کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے فائرنگ کے نتیجے میں وہ افراد زخمی ہوئے ہیں دوسرا آپ کہہ رہے ہیں ملک احمد خان صاحب موجود تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں یعنی یہ بڑی اچھی آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے علم میں نہیں ہے کہ چار لوگ زخمی ہوئے ہیں قصور میں فائرنگ سے چار لوگ زخمی نہیں ہوئے آپ کے خیال میں سر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے کیمرہ میں نے اپنی آنکھوں سے ریکارڈ کیا ہے فوٹیج بھیجوا دیا ہے یہاں چار لوگوں کے موبائل میں ریکارڈنگ موجود ہے سر خدا کا واسطہ ہے اتنی خلط بیانی جانا ہے سر جان دینی ہے ہم سب نے دنیا نہیں جان آپ نے تو میرا خیال ہے کہ اسی بات کو دینی ہے کہ آپ سبجھتے ہیں کہ اس پہول کو سرانہ صاحب ہم بھی بچوں والے ہیں آپ بھی اولاد والے ہیں سر اس پہ سیاست نہیں کر رہے ہیں آپ بھی نہیں کیجئے خدا کے واسطے اس پہ سیاست اسی عمر کا میرا بیٹا ہے سر اسی عمر کا میرا بچہ ہے اس نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے سر نہیں کریں آپ بھی نہیں کریں میں بھی نہیں کر رہے ہوں سیاست اللہ کو حضرت ناظر جان کے آپ کو بتایا ہو چار لوگوں کو یہیں اسی چاک میں گولیاں لگی ہیں آپ جو کر رہے ہیں نا آپ جو کر رہے ہیں وہ سارے سارے سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں میں یہ بارش کر رہا ہوں فوٹیج دوسری ونڈو میں ساتھ چل رہی ہے آپ کس طرح جھٹلائیں گے اس بات کو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے پرجوش کریں گے کشتل کریں گے ان کو جو ہے وہ پروپرٹیز کو نقصان پنچانے پہ کراؤ جلاو پہ امادہ کریں گے تو پھر اس کے بعد اگر وہاں پہ لائن فورٹس ایجنسیز کوئی عمل کرتی ہے تو یقین ان اس سے بھی نقصان ہوگا سر موڈل ٹاؤن میں سید اقرار الحسن نے لوگوں کو اشتیال دلایا تھا موڈل ٹاؤن واقعے میں ای آر وائن نیوز وہاں لائیو کوریس کر رہا تھا سر وہاں ہمدے لوگوں کو مشتل کیا تھا جہاں چودہ لوگ مارے گئے سر وہ کس نے دلایا تھا سر کہیں ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے سر ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلانا واحد حل ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہی تو میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کا خوف کریں یہ حکومت کی ذمہ داری ذمہ داری کو ہی کر رہا ہوں نا کہ آپ بہربانی کریں اس معاملے کو آپ یہ ایک جرم ہے اس جرم کو جرم کی حد تک رہنے دیں اس دن اس بلزم کو قرار واقع سزا دینے دیں آپ اس معاملے کو جلاو گراو شیال کی طرف بارہ بچیاں ماری جا چکی ہیں سر پہلی بچی دوسری بچی بارہ بچیاں ماری گئی ہیں اور آپ قسم اٹھائیے بتا دیں آپ میں ٹھیک ہے گانا صاحب اب اب ذرا بتائیے گا آپ کی یا ہماری بچی ہوتی آپ یہی مشورہ دیتے کہ چار دن بعد بات کریں گے اس کے اوپر اللہ کو حضرت ناظر کی بتائیے گا سر آپ آپ ماملے کو جو ہے وہ آپ استعال کی طرف لے کے جا رہے ہیں گانا صاحب آپ نے فرمایا ہے نا اس میں چار دن بعد بات کر لیتے میں کہتا ہوں میرا بچا یہ آپ کی پچی خدا لے خواستہ اس دنگاہ ہوتی تو ہم چار دن بعد بات کرتے اس پہ سر میری بات سن لیں میں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ جلاو گھراو کرانا چاہتے ہیں نا یہ ذرا بات میں کر لیں پہلے ملزم کو پکڑنے دیں آپ کا ایجنڈا تو ایک ہی ہے نا کہ یہاں پہ آگ لگے یہاں پہ پڑا 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 دنیا میں جہاں جلاو گھراو ہو رہا ہے میں پہنچ کے یا رانہ صاحب آپ حکومت وقت ہے اور قصور میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا اقرار بھی بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ بارہ باروی بچی ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ جو ساری معاملہ ہے آپ لوگ کا ایجنڈا ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ نے اب تک کیا معلومات حاصل کی ہیں ملزم کے بارے میں ان واقعات کے بارے میں دیکھیں ہمارا ہمارا یہ ہمارا یہ فرض ہے گومنٹ کا لا انفرونسنگ ایجنسیز کا کہ ان تمام کیسے جن کو آپ فرما رہی ہیں ان کیسز میں ملزمان کو گریفتار کیا گیا ہے اور اس کیس میں بھی ملزم جو ہے اس کو گریفتار کیا جائے گا اب تک کی جو تقدیش ہے اس میں جس حد تک ملزم کی ایٹنٹیفکیشن ہوئی ہے سکرین پہ قسم اٹھا کے آپ کا کوئی افسر بتا سکتا ہے کہ بارہ بچیوں کے ملزمان گریفتار ہوئے ہیں ملزم کو گریفتار کرنا چاہیے وہ بڑا آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ تمام کی رہے ہیں ایک کیس بتائیں ایک کیس بتائیں رانہ صاحب ایک کیس بتائیں اور ملزم کا نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس کو سزا ملی وہ کیفرے گریفتار تک پہنچا ہمیں معلوم ہے قصور سکینڈل میں کتنے بچوں کے واقعات سامنے آئے آپ مجھے صرف ایک ملزم کا نام بتا دیں جس کو واقعی قرار واقعی سزا ملی ہو رانہ صاحب اس میں جو ایک نام بتا دیں جس کا ملزم پکڑا گیا ہوں ایک نام بتا دیں سن لے میرے بھائی آپ نے تو اب جو ہے نا وہ یہ اتباق کا تحیہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اشتیال کھلانا ہے آپ رانہ صاحب سیدھے سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی عرض کیا کہ یہ بچیوں کا جو معاملہ ہے اس میں ملزمان کو جہنم واصل کیا گیا ہم آپ سے نام جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سے ملزمان ہیں جنہیں جہنم واصل کیا گیا کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شواہد نہ ہونے کی وجہ سے ملزم چھوٹ گئے آپ سارا دن یہی کام کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اب ہمیں اگر آپ نے لیا ہے تو سن لیں جس واقعے کو آپ ریفر کر رہے ہیں اس واقعے میں تمام ملزمان کو گرفتار کیا گیا تمام ملزمان کے خلاف جو ہے وہ تفتیش عمل پہ آئی اور جی آئی ٹی نے تفتیش کی صرف پولیس نے نہیں تمام اجنسی کے لوگ کے تمام ملزمان کے خلاف عدالت میں چلان جو رہا تھا تمام نے ایرانہ صاحب نام بتا دیں آپ نے کہا نا وہ ملزمان کیفرے کردار تک پہنچ گئے کوئی ایک کیس اس کیس میں ملزمان جو ہیں ان کو وکٹمائزیشن جن کے ساتھ ہوئی ان کو انصاف ملا اور ملزم کو سزا ہوئی بتائیں جی میں یہ جس کیس کو آپ ریفر کر رہی ہیں میں نے یہ ارز کیا ہے کہ اس میں جو ایر درد ہوئی تھی اس میں جو بھی نامزد ملزم تھے تمام ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور افتے بعد سر نامزد ملزم نے اصل ملزم جس نے اس بچی کا قتل کیا کیا وہ ملزم پکڑا گیا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے جو اب تک ایفرز کی ہے جو وہ فوٹیج آپ کے سامنے ہے اس سے ملزم کو جو ہے وہ بلکل اس کو گرفتار کرنا اس کی شراب کیا وہ کافی آسان عمل ہو چکا ہے میں اس وقت آنے پچھلے پچھلے دس بچیوں میں سے ملزم اگلے چند گھنٹوں میں گرفتار ہو جائے گا لیکن جو آپ یہ اللہ کہرے سر کھیلا رہے ہیں کسی وجہ سے جو ملزم ہوگا وہ واپس نہیں آئے گا سر یہ اعزام نہ لگا ہے یہ دنیا جانتی ہے خدا جانتا ہے آپ بھی جانتے ہیں آپ کا دل بھی مجھے بتا دیں پچھلی جو دس بچیاں تھی ان میں سے کسی کا ملزم پکڑا گیا سر ان میں سے کسی کا کاتل پکڑا گیا تمام ملزم تمام ملزم گرفتار ہوئے ہیں اب آپ یہ جو واقعہ جانتا ہے گرفتار ہوئے اس کے بعد شمائد نہ ہونے کی مجھے سے جو گئے گئے اسی شہر میں اسی علاقے میں تمام ملزم گرفتار ہوئے ہیں اشتیال سر یہ پیچھے سیول لائن سے پھیلایا گیا ہے چار لوگ زخمی ہوئے وہ بھی آپ نہیں مان رہے ہیں مجھے نہیں بنا کہ میں کس طرح سے آپ کو منواؤں گا نہیں میں نے زخمی دیکھیں اپنی آنکھوں سے زخمی کی بات کر رہے ہیں بس آپ کی آنکھیں یہی کچھ دیکھتی ہیں اور آپ اسی لیے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن برحال چیک ہے آپ آپ اپنا کام کریں نہیں اگر لوگوں کے جذبات نہیں ہے جانا صاحب آپ کا پہنچنا بنتا تھا یہاں پہ آپ کا پہنچنا بنتا تھا خاتم اعلیٰ کا پہنچنا بنتا تھا آئی جی صاحب کا پہنچنا بنتا تھا آپ کا ایم این اے ایم پی اے تو ایک تک پہنچا نہیں یہاں ان لوگوں کے ذرمیان کھڑا نہیں ہے ہم پہنچتے ہیں تو اس بات میں بھی آپ کو اعتراض ہے سر یہ نہ کریں آپ لوگوں نے کم سے کم جن لوگوں سے ووٹ لیے آپ کا آنا بنتا تھا میں بھاگ جاتا ہوں یہاں سے آپ تو شریف لائیں نا ذرا کھڑے ہو لوگوں کے بیچ جا کے ذرا آئیں ذرا آئیں ذرا کسور کے کسی چوراہے میں کھڑے ہوتے ہیں میں نے ایم پیز بھی جائیں گے باقی بھی ساتھ جائیں گے جائیں گے نہیں جانا چاہیے اور رانہ صاحب آپ کی میری بچی کے سیمیلی سے بات ہوئی ہے میری پھر دعا ہے اللہ کرے امن ہو آشتی ہو یہ تمام لوگ جس بات تو مجھتے لیں وہ بات ختم ہو آپ ملزمان کو پکڑے آپ کو اپریشیٹ کریں گے سر نہیں سننے آپ وقتی طور پہ جو اشتیال اور جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ان سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے اس واقعے کے بعد یا جو پولیس آفیشلز ہیں کوئی بات ہوئی کوئی ڈیریکشنز آپ کی جانب سے انہیں جاری کی گئی ہیں جی بالکل ان سب سے رابطہ ہے سب سے بات ہوئی ہے اور ہم اس میں جو ملزم کی گرفتاری کا جو اصل معاملہ ہے ہم اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں آپ کے اس اشتیال اور اس آپ جو یہ سارا یہ آپ لوگوں کو رانہ صاحب یہ تو حقائق ہیں حقائق تو متوازن نہیں ہوتے غیر متوازن نہیں ہوتے رانہ صاحب ہمیں کسی کی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے اس کی لاش اس طرح سیام سڑک پر پھیکھ دی جائے اور پھر لوگ اشتیال میں نہ آئے لوگ غصہ بھی نہ کریں دیکھیں قوم ساتھ ساتھ فیصلہ کر رہی ہے آپ جیسے لوگ جو ہیں آپ جیسے لوگ رانہ صاحب ہمیں چھوڑ دیں ہمارا کام ہے خبر پہنچانا وہ آج ہم نے کیا ہے وہ کرتے رہیں گے ہم آپ کو جھگاتے رہیں گے آپ تک خبر پہنچاتے رہیں گے رانہ صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنے اور اس طرح معصوم بچوں کا دن دہارے ان کا ریپ ہو ان کا قتل ہو اس کی اس ملک میں اجازت نہیں دی جائے گی کسی کو بھی اور لوگ اسی طریقے سے اشتیال میں آئیں گے آپ کا کام ہے اپنی ریٹ کو قائم کرنا لوگوں کو انصاف فرام کرنا لوگوں کو بنیادی حقوق فرام کرنا ہماری کوشش ہے اس حوالے سے کہ حکومت وقت اقدامات کرے اور ظاہر ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے رانہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آپ کا بہت شکریہ